ہمٹی کاری تنالے میں اشیاء آمد ہے ہمٹی کمپلیٹ ہے نمزکر آپ دیکھ رہے ہیں پتری کا ٹی وی اور آپ کے ساتھ میں ہوں دیپیش جین اور مددے کی بات میں آج بات اس مددے کی جس کی شروعات کی گوپال بھارگف کی ایک پوسٹ نے اپنی اس پوسٹ میں انہوں نے پوری آئی ایس لابی کے خلاف جم کر بھڑاس نکالی راجگڑھ معاملے سے جوڑتے ہوئے انہوں نے افسروں کی طلنا دیو پورش سے کی اور پھر اس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ پندھرہ سال کی ستہ کے بعد جو زخم افسر لابی کے طرف سے اس وقت بی جی پی کو مل رہے ہیں شاید اس کا درد ان کی اس پوسٹ میں چھلک آیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دھمکیا بھی دیں اس کے پہلے کے ایک پوسٹ میں انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جس دن ہم ستہ میں لوٹا ہے نوکری کرنے لائق نہیں چھوڑیں گے لیکن اس پوسٹ میں ان کے سور تھوڑے یاچنا والے ہو گئے تھے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ کملناتھ کے چالیسہ لکھنے میں آپ افسر لوگ جڑ جائے لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑی بات انہوں نے یہ کہی کہ آٹھ افسروں کے نام ہنی ٹریپ میں جو شامل ہیں وہ ان کے پاس ہیں ان کے پریچت کے پاس ویڈیو ہے لیکن وہ نامو جاگر نہیں کریں گے سوال دیکھئے ایک کے بعد ایک بہت سارے کھڑے ہوتے جا رہے ہیں راجگڑ کے تھپڑ کانڈ سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ ہنی ٹریپ کانڈ تک آ پہنچا ہے اور اس کے بعد جو کانگریس راجگڑ کلیکٹر کے سمرتھن میں کھڑی ہوئی تھی اسی پائٹی سے جڑے ایک نیتانی اور پورو افسر نے کہا کہ راجگڑ کلیکٹر نے جو کیا وہ غلط تھا آج انہی تمام مددوں کو سمیٹھتے ہوئے ہم چرچہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو افسر برادری ہوتی ہے کیا واقعی وہ کسی کی سگی نہیں ہوتی ہے آکھر پندرہ سال تک انہی افسروں کے سہارے ستہ چلانے والی بی جے پی کو آج یہ افسر کیوں کھٹک رہے ہیں اور کانگریس جن افسروں کو پانی پی پی کر کوستی تھی آج وہ افسر ان کی گود میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں آج انہی مسئلوں پر ہم کریں گے چرچہ ایک بہت خاص پینل ہمار ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے لیکن اس کے پہلے آپ دیکھئے یہ ریپورٹ گوپال بھارگف کی پوسٹ پر بوال نہیں سلج رہا ہنی ٹریپ ویڈیو کا جا پورو افسر نے اٹھائے راجگڑھ کلیکٹر پر سوال آکھر کون رچ رہا ہے یہ مکڑ جا مدھ پردیش کو شرم سار کرنے والے ہنی ٹریپ کانڈ میں راجگڑھ کی تھپڑ کانڈ کی ملاوٹ سے ویروتھ اور ویواد کا ماملہ ترکونیاں ہو چکا ہے تھپڑ کانڈ کی تھنڈی پڑ رہی آگ میں نیتا پرتیپکش گوپال بھارگف کی پوسٹ نے گھی کا کام کیا اور بھارگف نے اپنی پوسٹ میں آئی ایس لوبی کو دیو پوروش بتاتے ہوئے جم کرتانے کا سے انہوں نے بیابرہ کی گھٹنا کو آدھار بنا کر افسر برادری پر قرارے وار کیے اتنا ہی نہیں گناہ کلیکٹر بھاسکر لاکشکار کی پوسٹ میں بھی اپرتیقش روپ سے ڈکیتوں کے ذکر پر بھارگف بھڑکے اور انہوں نے بھی اپرتیقش روپ سے جوشی دمپتی پر پڑے چھاپوں کا ذکر کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح کے ٹھیکوں سے لے کر کھدانوں تک میں مال کوٹتے ہیں اور پھر افسراؤں کے ساتھ مدھپان کرتے ہوئے ہنیٹ ٹریپ میں پھنستے ہیں اس کے بعد ایک کروڑ روپیہ دیتے ہیں آخر ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے اس کے بعد بھارگف نے لکھا کہ ان کے پریچت کے پاس ایسے آٹھ افسروں کے ہنیٹ ٹریپ ویڈیو ہیں لیکن وہ پردیش کی بدنامی کے ڈر سے اب تک چھپ رہے بھارگف نے چھتاونی بھی دی کہ وہ نہیں چاہتے کہ سی بی آئی اور ای ڈی جیسی سنستھائیں پردیش میں آ کر کاروائی کریں انہوں نے لکھا کہ یہی وہ افسر ہیں جو منچا ہی پوسٹنگ کے لیے منتریوں کے دربار میں حاضری لگاتے ہیں آخر میں انہوں نے لکھا کہ انہیں افسروں کی وجہ سے نقسل وادی پیدا ہوتے ہیں اور افسروں کو صلاح دی کہ وہ کملنات سرکار کے لیے چالیسہ لکھنا شروع کر دیں پورو ادھگاری آجات سنگھ ڈباس کا ایک پتر ہمارے سنگیان میں آئے ہیں انہوں نے راجگرل کریکٹر لے کو پتر لے لکھا ہے کہ ان کا تھپڑا مانا ان کو اچھت نہیں لگا ٹھیک کہ انہوں نے اپنی رائے بیقت کری ہر وقتی کو لوگتنگ درکندر اپنی رائے بیقت کرنے کا ادھکار ہے وہ بھی ایک ادھگاری رہے ہیں ٹھیک کہ ان کی رائے کہ امسال ان کو کو گھو گا ٹھیک نہیں لگا ہوا اس بیان سے ایک بار پھر نئے سوال کھڑے ہو گئے کہ آخر اب تک ہنی ٹرپ ماملے میں پھنسے لوگوں کے نام سامنے کیوں نہیں آ پا رہے ہیں دوسری طرف سوال اٹھا کہ راجگرل کریکٹر کے تھپڑ سے بی جے پی اتنی باکھلا گئی ہے جو اب افسر لوبی کے پیچھے پڑ گئی ہے حالکہ جس راجگرل کریکٹر کے سمرتن میں کانگریس سرکار کھڑی ہے خود اسی کے نیتا اور پورو آئی ایف ایس افسر آزاد سنگھ ڈباس نے راجگرل کریکٹر کو تھپڑ کانڈ میں غلط مانا انہوں نے تو ندھی نیویدیتا کے خلاف کارروائی کی مانگ کے لیے سی ایم کملناتھ تک کو پتر لکھ دیا ہے پہلی سرکار میں بھی ایک کریکٹر جو ہے وہ سنکرہ چاریہ جی کی کھڑا ہوئی سرمے لے کے وی جے پی کارے کرتاں کے سامنے جلوس میں چل رہی ہیں ایک کلیکٹر روجین میں جنڈا لے کے ناچ رہے ہیں یہ کلیکٹروں کا کام تھوڑی ہے لیکن جس کی بھی ستہ ہوتی ہے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ بی جے پی کے لوگوں کو وہ اچھا لگا جیت کلیکٹر ایک نسبک صدیقاری ہے اس کا کام پرشاہشن چلانا ہے وہ پولٹیکل ورکر نہیں ہے یہ شوڑنٹ بیہیو لائکے پولٹیکل ورکر ہوئی ہے نیوٹرل اور جو اکھیل بھارتیا سیوائیں بنی ہیں اس کا مول کریکٹر ہی نیوٹرل ہے نسبکس تا اس لئے کارڈرل آٹمنٹ ہوتا ہے ایک سٹیٹ کے آدمی کو چار سٹیٹ دور بیدا جاتا ہے تاکہ وہ نسبکس رہیں بہت جلدی لوگوں سے گولیں ملیں نہیں اس سب کے چیزیں میں نے چھے آٹھ ادارن دیئے ہیں اس میں پرانے کلیکٹرز نے جو ابھی پیترے چار چھے سال میں سب ہی بی جے پی ساسنکال کے ادارن ہیں اس میں ایک دو ادارن تو ایسے ہیں کہ کلیکٹر ایک آدمی کو ویسے ہی ملنے آیا تو اس کو تپڑ مار دیا ایک آدمی نے کچھ جن سنوائی میں کچھ پوچھا تو اس کو جیل بھیج دیا یہ کلیکٹروں کا آچرن تھوڑی ہے کچھ دن سے دیکھنے میں آ رہا ہے خاص طور سے پاس تو تھاؤجن کا جو معاملہ ہے اس میں جو ابھی کلیکٹرز آ رہے ہیں ساید ان کو اور کم بیڑتا سے دہریے سے کام کرنا چاہئیے اس میں مجھے کمی دکھائی دی میں نے ماننیا سیہم صاحب کا اس پہ دیانہ کرست کیا کل ملا کر اس وقت افسروں کے نشانے پر وپکش کے نیتا ہیں تو وپکش کے نشانے پر افسر شاہی سوال گمبھیر ہے کہ کیا آئی ایس لوبی کی مجبوری ہوتی ہے سرکار کے سنگ بہنا یا پھر یہ ادھکاری خود کے فائدے کے لیے ترنت چولہ بدلنے میں پیچھے نہیں رہتے بھارگف کے آروپوں اور سوالوں میں دم ہیں لیکن سوال تو خود ان سے بھی ہے کہ یہ افسر پچھلے پندرہ سالوں میں خوب پھلے پھولے ہیں اور ہنی ٹرپ میں شامل افسروں کی نام چھپا کر آخر وہ پردیش کا کون سا بھلا کر رہے ہیں ذمہ داری سرکار کی بھی ہے جو بی جے پی ورسس بیورو کرسی کا بھرپور آنند تو لے رہی ہے لیکن ہنی ٹرپ میں فسے لوگوں کے نام اجاگر نہیں کر رہی ہے اور دوسری طرف سی اے اے کے سمرتن کرنی والوں کے خلاف ادھکاری چھوڑ رکھی ہے کل ملا کر ہنی ٹرپ کانڈ اور تھپڑ کانڈ میں کرکری کرا چکے افسروں کی اگنی پرکشہ جاری ہے بیورو ریپورٹ پترکہ ٹی وی تو دیکھیں ماملہ بہت گمبھیر ہے گمبھیر اس لیے کی سرکاریں تو آتی جاتی رہتی ہیں دل ویشش کا قبضہ پردیش پر نہیں ہوتا ہے لیکن یہ جو افسر ہیں وہ صدا سہاگن کہلاتے ہیں اور ایک بار جو جمتے ہیں تو جمع رہ جاتے ہیں اور یہیں سے اتنی اکود سمپتیتہ کی کٹھا کر لے جاتے ہیں اگر وہ افسر نشپکش ہو کر کام نہیں کریں گے اگر وہ کسی پارٹی کے خلاف یا کسی پارٹی کے اشارے پر کام کریں گے تو پھر نشپکشتہ کی امید کس سے کی جائے گی اور ایسے میں ایک پردیش کی جنتہ نہیں پسے گی سوال کئی اور بھی ہیں اس پر ہم چرچہ کریں گے سلسلہ بار طریقے سے پہلے جو سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ گیسٹ جڑ گے ان کا پریچھائے آپ سے کرواتے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی کی اوٹ سے نرندر شباجی پٹیل ہیں پٹیل سب آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ کانگریس کے پچھڑا پرکوشت کے سنیوجک اور پورو آئی ایف ایس ادھکاری ہیں آزاد سنگھ ڈباس صاحب سر آپ کا بہت سواگت ہے حالانکہ آج ڈباس صاحب ہمارے ساتھ بطور کانگریس نیتا نہیں بطور پورو آئی ایف ایس افسر جوڑ رہے ہیں جنہوں نے راجگرد کلیکٹر کے خلاف مورچہ کھولا ہے اور ہمارے ساتھ جلد جڑیں گے کانگریس کے اور سے پارٹی کا پکش رکھنے کے لیے روی سکسینہ جی اور ہمارے ساتھ میں آج ہے دوبے جی آپ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں کانگریس کو بھی کافی قریب سے دیکھا ہے اور تمام مددوں پر وہ کھل کر اپنی بات رکھتے ہیں شروعات میں ڈباس صاحب آپ ہی سے حالا کہ یہ روی سکسینہ جی ہوتے تو میں ان سے ضرور پوچھتا لیکن آپ سے شروعات کروں گا جب پوری پارٹی ایک سور میں کہہ رہی ہے کہ راجگرد کلیکٹر نے جو کیا ہمیں گرب ہیں ہم تو سممان کریں گے انہوں نے بلکل ٹھیک کیا وہ تو 144 کا اولنگن کر رہی تھی بی جے پی ایسے میں تھپڑ کیا تو گولی بھی چلوا دی تھی کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن پھر پارٹی لائن سے الگ ہٹ کر کے یا آپ کو کیوں لگا کہ راجگرد کلیکٹر نے جو کیا وہ غلط کیا نہیں میں پارٹی کی اپنی لائن اپنی جگہ ہے وہ اپنی جگہ درست ہوں گے میں پارٹی لائن پر ایک سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں میں تو جو 32 سال انڈین فورس سروس کا عدیکاری رہا اور میں نے پرشاشن کو بہت نزدیک سے دیکھا اس میں جو گرابٹ آئی ہے میں نے اس کی طرف مانیہ موکھے منتری جی کا دھیان آکرشت کیا ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ 19 تاریخ کو جو ریلی کے دوران راجگرد کلیکٹر کا بیوہار تھا وہ گریمہ پونڈ نہیں تھا ان کو کسی بھی درستی سے کلیکٹر ہونے کے ناتے ادھیکار نہیں ملتا کہ کسی نیتا کا کولر پکڑے اور کسی کو تھپڑ مارے اور اس میں اگر اس بیڑ کے معاملے میں کوئی بیک لیس ہو جاتا رییکشن ہو جاتا کلیکٹر کے خلاب کوئی دھکا مکی یا کچھ اور بات ہو جاتی تو پھر وہاں گولی ہی چلتی اور اس بیڑ میں گولیاں جب چلتی تو پھر اس کا کیا ہوتا لائن آرڈر کا کس طرف جاتا جو آج جو بھی لوگ تاریف کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ درگٹنا ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا میں اس بات کو رکھانکت کرنا چاہتا ہوں کہ کلیکٹر کو بھیڑ نیانترن کا کوئی طریقہ وہ نہیں تھا نہ وہ کلیکٹر کو ادھکار ہے بلکہ بادمت یہ بھی ریپورٹ آیا دو دن کے بعد کہ ایک اکسٹ ورسی ہے اے ایس آئی کو تپڑ مارا ایک پٹواری کو تپڑ مارا آپ نیتاؤں کو تپڑ مار رہی ہیں آپ ادھنست کرمچاریوں کو تپڑ مار رہی ہیں کون سا بابار ہے کس 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 قانون کے تحت آپ کو یہ ادھکار ملا ہے کہ آپ کرمچاریوں کو اور نیتاؤں کو تپڑ مار رہی ہیں یہ تو آپ کوئی ادھکار نہیں ہے جہاں تک آپ کو لائن آرڈر مینٹین کرنے کا مسئلہ ہے اس کے لئے پریابت ادھکار آپ کو دیئے ہوئے اس کو کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے میں نے ایک ادھارڈ بھی کوٹ کیا ہے میں نے بالا گارٹ کا نینٹین سیونٹی فائیو کا ایک 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 جامپل کوٹ کیا ہے جب کلیکٹر اور ایس پی کے سامنے تھانے میں آگ لگا دی گئی ایک ایک انسپیکٹر کو اور ایک سب انسپیکٹر کو جندہ دلا دیا گیا اور وہ کلیکٹر اور ایس پی بھاگ کے اپنی جان چھوڑا ایک کلومیٹر دوڑے یہ بھیڑ کا ایک الگ بان سکتا ہوتی ہے اس میں ہمیں بڑے سنسٹیوٹی سے بڑی تقنیق سے بڑی سہستہ سے اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے یہ بیوار نہیں ہے میں نے صرف اس کی طرح برکانکت کیا ہے اور میں نے چھے آٹھ ادھارن دیئے ہیں پورو کلیکٹروں کے چھے آٹھ سال کے دوران یہ جیسے ایک کلیکٹر جنڈہ لیے دوڑ رہا ہے ایک کھڑائیو لیے چل رہا ہے کوئی خود ہی لاتھی لے کے نیانتن کر رہا ہے دو مہیلہیں لاتھی لے کے میدان میں آ رہی ہیں یہ بھیڑ نیانتن کے طریقے نہیں ہیں کوئی کوئی کسی کو دباس صاحب کو لگتا ہے کہ اس پورے گھٹنک رم کی سرکار کو جانچ کرانی چاہیے تھی جس میرے انسار ایک پوروہ دکاری پورش کا دکاری جو میں رہا ہوں میرے انسار اس کی جانچ ہونی چاہیے اور میں پھر اس پہ آتا ہوں میں آپ کو ایک اور بتا دوں ریسنٹ ایک جامپل جو منصور کا میں نے اس میں ڈالا ہے منصور میں کیا ہوا تھا کسان ایجیٹیشن کر رہے تھے وہ میں وہاں بھی کلیکٹر کی میسینڈلنگ تھی اس ایونٹ کی ایک ناسم جی کے کارن وہ ہوا اور کسانوں کے ایجیٹیشن میں چھے کسان مارے گئے اور نووت یہاں تک آگئی کہ سرکار اتنی ڈیفیم ہوئی کہ سرکار گرنے کا ایک بڑا کارن بنا وہ تو یہ لائن آرڈر کی پرابلم یہ کریٹ کر کے انیس تاریخ کی اس کے بعد آپ دیکھئے ایکیس کو ریلی ہوتی ہے پر چھوڑی سرک پردیش ویپی ہوتی ہے کل کو بڑا لائن آرڈر کا کوئی پروپلم اس طرح کی نادانی سے ہو جائے گا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے ہمارے ساتھ روی سکسینہ جی بھی جڑ گئے ہیں کانگریس کے اور سے پربکتہ روی جی آپ کا بہت سواگت ہے اور تھوڑا سا آپ دیری سے آئے اس لئے میں تھوڑا آپ کو بتا دوں کی دو پوائنٹ ہے سی اے کا سمرتن ویروت یہ ہمارا مددہ نہیں ہے ہنی ٹریپ کانڈ یہ ہمارا مددہ نہیں ہے لیکن ان سے جو آئی ایس افسر جوڑ دیے گا ہے ایک تو گوپاہ بھرگب نے جو پوسٹ لکھی کہ یہ وہ افسر جو دیوپورش بنے پھرتے ہیں ان کے آٹھ ایسے افسر ہیں جن کے ویڈیو ان کے پاس میں ایک بات دوسرا راجگڑ کی گھٹنا یا بیعورہ کی گھٹنا کو لے کر انہوں نے اپنی پیڑا بتائی اور آئی ایف ایس جو پورو آئی ایف ایس ہیں آپ ہی کی پارٹیز جڑے ہوئے ڈباسا انہوں نے بھی کہا کہ جو اس وقت اس دن کلیکٹر نے کیا وہ بے حد غلط تھا وہ لینے کے دینے بھی پڑ سکتے تھے تو ایسے میں روی جی جو آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے کی جانچ ہونی چاہیے تھی لیکن کانگریس نے ایک سیرے سے تعریف کر دی گرب کی انوبوتی ہونے لگی ان افسروں پر جبکہ انہوں نے نیم وردھکام کیا تھا دیکھئے دیپیش دونوں باتوں کو ملایا جا رہا ہے ہم جو ہے محلہ جو ہماری ادھکاری ہیں انہوں نے جو ویوہار کیا اس کے ویڈیو دیکھے پر آپ نے جو پی جے پی کے لوگوں نے جو ویوہار ان کے ساتھ کیا اس کے وارے میں کوئی چرچہ نہیں کر رہا ہے میں نے پہلے جن کہا تھا کہ ایک محلہ ادھکاری ہے وہ لوگوں کو سمجھائز دے رہی ہے کی دھارہ ایک سو چوالیس لگی ہوئی ہے آپ کو ایزیٹیشن کرنے کی ازازت نہیں ہے لوگ اس سے جو جبتستی کر رہے ہیں وہ لائنڈ آرڈر کو مینٹین کرنا چاہتی ہے ایز ڈی اے میں وہاں کی تب ہی وہاں پر ایک بھاجاپا کا جو کاری کرتا ہے نکرشٹ کاری کرتا ہے وہ ان کی چوٹی چیز دیتا ہے ایک پیچھے سے لات مار دیتا ہے اب آپ سمجھئے ایک محلہ آپ ادھکاری چھوڑ دیجئے ایک سامان میں محلہ بھی ہو اور اگر اس طرح کا ویوہار اس کے ساتھ کیا جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے میرے حساب سے تو اس کا موہ توڑ دینا چاہیے اس کے ٹانگیں توڑ دینا چاہیے پر اس نے پھر بھی بہت سیمتہ کا پرچے دیا اور جو بھی کاروائج تھی اس کو بہت شالینتہ کے ساتھ نپٹا ہے میں تو یہ کہوں گا اس نے ایک تو تھپڑا مار کے لیکن جباز صاحب تو اس کے ایسی کسی بات سے میں پوری بات سنیدی دیکھیں دباز صاحب کیا کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں دباز صاحب کو کتنا اس گھٹا کے بارے میں مجھے نہیں معلوم پر میں نے پوری اس کے اوپر جانچ پڑتال کیے پورے چار دن تک ہم نے اس پر ڈیویٹ کیے ہیں اس کے بارے میں مجھے ساری چاہ چیزیں معلوم ہیں راجگر میں لوگوں سے بات کر کے تب اس ایس ڈی ایم نے کلیکٹر کو فون کیا اور کلیکٹر مہدیا کو بولا گیا کہ میڈم یہاں آ رہے ہیں آنا آپ کو پڑے گا یہاں پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ دھکا مکی کر رہے ہیں میری چوٹی کھیچ دی ہے اور میری پیٹ میں ایک لاب بھی مارے گی روی جی پورا مجھے لگتا ہے آپ اس وقت میدان میں نہیں تھے پلیس دی پیش پوری بات سنیے تب وہ آئی ہیں اور نشت روپ سے ایک ادھکاری کلیکٹر ہے اور مہیلہ ہے اور اس کی مہیلہ ادھکاری کے ساتھ اگر اس طرح کا دروہ جو ہمارے پاس جو پرتیش درشیتیں جنہوں نے بتایا انہوں نے تو یہ کہا کہ پہلے میڈم نے بھیڑ میں بھوس کر جی پٹل صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں میری بھی آپ آتی ہے کہ جو آپ نے پہلے چاہیے دیپیش جی جو ہے اپنا ورڈکٹ دے دیا کیا بات ہے وہ بہت بڑی ہے ورڈکٹ نہیں ساتھ اینے آپ نے پہلے سے ایک دیرا ورڈکٹ دے دیا کہ میری بات جو حبر ہے اس سے صاحب کا بات ہو لی ایک مٹسا ہی کیا فیش ہے اور بہت ساتھ یا میں نے بھی آباuri تو یہ بات کہہ رہیو تھی کہ کانگریس کا سڈین رہیے تھا لیکن یہ اسفل اس لئے ہو گیا کہ ہمارے ہمارے mockery جلے کا پہلے تو یہ بتا ہو بہت آپ کچھ Li Epra انہوں نے پہلے کچھلے ہوسکے پہلے یہ بتا ہو ہے کانگریس کا کچھلے ہوسکے پہلے کچھلے ہوسکے کہ پہلے کچھلے 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 ہوسکے بھائی کانگریز بیچ میں کہا گئی بھائی کانگریز بھیج میں ہے اور بھائی پاکے آپ کے میرند کارے کرتاوں کے بھیج میں جب رہا ہے ایک ایسے بیٹی کو جو کی پہلا کا اتنا اطمان کر رہا ہے اور کیا کلیکٹر کے وارے میں کہہ رہا ہے ایسی ہماری ہاتھ ہے تو ہم یہاں پر بات بھی کرنے لیکن نہیں سمجھتے بہت باد کی باتیں روی جی ایک منتجا لیلے تا ساتھ روی جی ایک بات کیا رہے ہیں دیکھیں پورے گٹ نکرام ہم نے بھی دیکھا پورے بیڈیو ہم نے بھی دیکھے ہیں ہماری کار کرتے تھے ساری باتیں ہم نے بھی کی ہیں اصلی بات یہ تھی کہ دونوں کے دونوں جو محللہ ادھکاری تھی ان کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ ترنگا کو لے کر اتنی زیادہ بہر رہے ہیں اتنی زیادہ بہر رہا ہے ایک وقت صرف ہوں روی جی اچھا یہ ہوتا ہے کہ اس پورے معاملے کی جانچ ہوتی تو ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ سامنے آتی میں اس لیے روی جی آپ کو کہہ رہا ہوں اس گھٹنا کے بارے میں تھوس سبوتوں کے آدھار پر میں دونوں تصویر آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے پہلے ندھی نبیتیتا میڈم جاتی ہیں جہاں سے ریلی شروع ہوئی وہیں پر وہ گھش جاتی ہیں ایک بات سنتے جائے گا چونکہ وہاں پر سپورٹ کے پورے وزول ہیں اور کس وقت کتنی کیسی گھٹنا ہوئی وہ سب سام سبیتی ہیں تو پہلے میڈم جاتی ہیں بھیڑ میں گستی ہیں پور بیداک کی کولر پکڑ کے کھینچتی ہیں سنیے سنکر جائے بہتبا 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 جو دکھو روی جی سر میں بڑے عزت کے ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں چوٹی باد میں کھیچی گئی تھی جب وہ خود بھیڑ میں گھج گئی تھی دباس صاحب کیا یہ کلیکٹر اور ڈپٹی کلیکٹر نے نیم کے حساب سے کام کیا کا ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا پھر وہاں پر جو ایس پی تھے جو پولیس تھی ان کی مدد لینی چاہیے تھے مجھے لگتا ہے یہ پولیس کا ہی کام ہے ڈیڑ کا نیانترن کرنا کلیکٹر کا کام ہے آدیس دینا ہاتھ چلانا کلیکٹر کا کام نہیں نہیں ہے کسی بھی صورت میں نہیں ہے اس کا بیک لیس اگر ہوتا میں پھر کہہ رہا ہوں دباس صاحب گوپال میں ایسے کلیکٹر رہے ہیں اور ایسے ایس پی رہے ہیں جنہوں نے جوتوں سے پٹھاری لگائی ہے لگوں کی آپ یہاں پہ مجھے پتہ نہیں ہے آپ کون سے جمانے یہ بات کر رہے ہیں اور آشا گوپال کو آشا گوپال کو ہم نے دیکھا ہے ہنٹا ہاتھ میں لے کے اور وہ دھوڑے کے پہنچ کے وہ وہ ٹھیک کرتی تھی مجھے پتہ نہیں ہے آپ کو مجھے پتہ نہیں ہے آپ کو مجھے پتہ نہیں ہے دو پولیس والوں شخص کو پکڑے ہوئے ہیں وہ گرفت میں ان کے اور ان کا میڈم تھپڑے آ دیتی ہیں اب یہاں پر کس نے بتسلو کی تھی کہ کوئی اپشبد نہیں کہا تھا اب بتائیے رویز پہلے سے سارا اس کا چوٹی کھولی ہوئی ہے اس کو پکڑا ہے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہی کہا ہے کہ یہ ہی ہے ہاں یہ ہی بتایا بتایا کہ یہ ہی وہ نمدہ ہے جس نے کی لات ماری ہے جس کو آپ کو معلوم نہیں ہے یہ وہ ہی ہے یہ وہ ہی ہے یہ وہ ہی ہے جس کو پکڑا ہے جس نے لات ماری ہے بھائی وہ بات کی بات ہے آپ کو یہ بات کی بات ہے یہ بات کی بات ہے چوٹی کھیچنے کے پہلے کی گھٹے آپ کو معلوم نہیں ہے بہت آزب ہوتی ہے آجے جی کمیٹ لیلے آجے جی یہ دکھئے راجگرد پہ علاقیم نہیں چاہ رہے تھے یہ دکھئے یہ ترنگے یہ ترنگے یہ ترنگے اس نے اس کو پیٹا ہے یہ دکھے آپ کو دیکھا دیکھا بھی آپ کے آپ کی بانگا آپ کی بانگا آپ کی آجاہوں کے اردد بن جاؤ آپ نے دیکھایے آپ سے بٹھائیے آپ نے دیکھایے یہ بانگا ہے جس نے جوٹی کھیچ کے لطماری ہے وہ کھڑا لیں وہ کھڑا لیں وہ پٹھائے جو وہی ہے وہ وہ ترنگے وہ جو خیر مدے پہ لوٹتے ہم اجائے جی ایک کمنٹ پہلے راجگرد کی گھٹنا کے سندر میں اور یہ دیکھیں ہماری چرچہ ہو رہی جو وہ یہ ہے کہ آئی ایس افسروں کے خلاف بی جے پی اتنی ناراض کیوں ہیں اور آئی ایس افسر اتنی جلدی کیا رنگ بدل لیتے ہیں یا پھر مجبوری ہوتی ان کی سرکار کے ساتھ چلنا اجائے جی دیکھیں ایسا ہے کہ گوپال بھارگف جی کے پاس تو آٹھ آئی ایس او کی سی ڈی بھی ہے لیکن وہ سرکار کو نہیں دے رہے ہیں سرکار کے پاس بھی آئی ایس ادھکاری کی سوچی ہے لیکن کاروائی نہیں ہو رہی ہے ان کے ان کے ان کے نیتاؤں کی بھی دلوا دیجئے ان سے کہہ دیجئے ان کے نیتاؤں کی بھی دیجئے اور ان کے سانتھت کی بھی دیجئے جن کے تیس تیس ٹیڈی بھنی رکھی ہوئی ہے ہمارا کہنا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی کے پاس دونوں کی سوچی ہے جنتہ یہ چاہتی ہے کہ دونوں ایک ساروجینک منجبے آدم پردان کر لیں بھئی آپ ان کے خلاصہ کر دیں وہ آپ پر کر دیں دیکھیں جنتہ کو آپ نسبیکٹ دیکھیں لیکن ابھی جو مدہ تھا یہ کلیکٹر کے جھاپڑ مارنے کا تو ڈباز صاحب ہمارے مددیش کے سیدھی بھرتی کے آئی ایف ایس رہے ہیں اور اے پی سی سی ایف رینگ کے آفیسر رہے ہیں بڑے دبنگ رہے ہیں اور کافی انہوں نے آدھیواسیوں کے لیے بہت کام کیا ہے ڈباز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آئی ایس آرڈر دیتا ہے کیونکہ وہ مجسٹریٹ ہوتا ہے اور مجسٹریٹ کے آدھیش کا پالن کرنا پولیس کا کام ہے پولیس ان کو اٹھاتی مارتی پکڑتی کیس درج کرتی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے نیدھی نیویدیتہ جو پہلی بار جلہ سمال رہی ہیں ان کے ورود تین پرکرن پہلے بھی آ چکے ہیں اندور ایڈی ایم تھی ایک دلت گیندارہ مہروار نے کلیکٹر کو شکایت کری تھی کی نیدھی نیویدیتہ تک کے پتی نے ان کو مارا پیٹا افشبت بولے وہ شکایت تبی تک لمبے تھے دلت ہے تو چکی میں مانتا ہوں کہ اس کی شکایت پہ توریت ہونا تھا اور وہ جانج بھی چل رہی ہے دوسرا پنچاس سچیو کے سمیں انہوں نے سنگھ رولی میں سیو رہتے ہوئے اٹھک بٹھک لگوائی تھی اس وقت بھی بھاچپا سرکار نے ان پر کاروائی نہیں کر رہی آج بھاچپا یدھی نیدھی نیویدیتہ کا ویروت کر رہی ہے تو یہ بھاچپا کی کرموں کا فل ہے کہ جب نیدھی نیویدیتہ ڈائیور کو مار رہی تھی دلت کو اور اس کی تنکہ تین مہینے نہیں دی تب آپ نے نیدھی نیویدیتہ پہ کروائی نہیں کری جب وہ سنگھ رولی میں وہاں مار پیٹ کر رہی تھی تب آپ نے کوئی کروائی نہیں کری اور آج آپ بول رہے ہیں کہ چونکہ کانگریس کے سرکار ہیں اور اب وہ مار رہی ہے آپ کو تو بھائی آپ ہی کا تو بھسماس ہو رہے تو آپ آج یہ ویروت کر رہے ہیں یہ بہت سے اس نے غلط کیا ہے کیونکہ بھارت کے ہمارے سکسینہ صاحب بڑے بھائی ہیں آدھر نیو پروکتہ ورش نیتہ ہیں اور آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں آپ کے سامنے میں یہ کہنے کی جورت کروں گا کہ سکسینہ صاحب پہلے تو آشا گوپال تو آئی پی ایس تھی وہ ہنٹر چلاتی تھی بٹ آپ بھی میری بات سے سہمت ہوں گے کی سرکار کوئی بھی ہو بٹ آئی ایس کو مارنے کا دکار نہیں رہتا اور یہ کمالا جی جو ہے وہ جانچ بھی کروا رہا ہے اور ابھی تک ایس پی نے ابھی تک کوئی بھی ایسا بیان نہیں دیا ہے کی جو جس کو پروکتہ ہے کو جس کو جھاپڑ پہلا پڑا تھا اس پہ کوئی کیس نہیں درج ہوا ہے چوٹی جس نے کیچی تھی اس پہ کیس درج ہوا ہے تھوڑ انتر ہے کلیکٹن جس کو مارا اس پہ کیس بلکل نہیں درج ہے نہ اس نے چوٹی کیچی تھی جس نے چوٹی کیچی ایس ادھر اچھا ایک بڑی گمبیر بات ہے مہیلہ ادھکاروں پہ کانگریس سرکار سنبیدن شیلے کیونکہ کانگریس کی ادھرکشہ مہیلہ ہے آج مددبش میں سوہ سال سے ہمارے کرتیمان مکہ منتری جی ہیں لیکن ہمارے مہیلہ ایوگ نہیں ہے مہیلہ ایوگ کانگریس کی ہی دین تھی کانگریس سرکار نے ایکٹ سے مہیلہ ایوگ گٹیت کیا لیکن سوہ سال سے یہ دی مہیلہ ایوگ نہیں ہے اور مہیلہ ادھکاروں کا ہننن ہو رہا ہے اس طرح بھاچپا کے نیتا ان کا اپمان کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس دوساحس میں جہاں مہیلہوں کا اپمان ہو رہا ہے اس میں آپ لوگ بھی بھاگی دار ہیں آج مہیلہ ایوگ ہوتا آج جانچ ہوتی آج کاروائی ہوتی اور تورید کاروائی ہوتی لیکن اس پر ہم زیادہ فوکس کریں تو زیادہ امپورٹنٹوں کا بجائے یہ کہ تھپڑ مارنا اوچھے تھے یا انوچھے انوچھے تھے پولیس ہوتی ہے ابھی تک اس پورے معاملے میں نیدی نیویدیتا نے کوئی اف آئی ارداج نہیں کرائی اس پورا گھٹنا کرم میں ایس پی نے ایک بھی بیان جاری نہیں کیا یہ ایس پی نے میڈیا کے سامنے کے ایس پی نے تو ایک شکایت پر جانچ کرنے کا آہ خبر آئی ہے کہ میڈم نے نیدی نیویدیتا نے میں نام لے کے کہہ رہا ہوں جس کے ویڈیو ابھی سالویک نہیں ہوئے نیدی نیویدیتا نے مدبدش پولیس کے ایک سٹھ سال کے پولیس کرمی کو تم مارا جب وہ ہنڈرڈ ڈائل پر ڈیوٹی دے رہا تھا اور ہنڈرڈ ڈائل کا جو بھی پولیس دیکھا رہی ہوتا ہے اس کے وہ اپنے موبائل سے آس پاس کی جو بھی گھٹنا کرم ہوتا ہے اس میں موبائل سے فوٹو لیتا ہے کلیکٹر نے اس کو اس لیے تھپڑ مارا کیونکہ کلیکٹر اس میں ایک پڑواری کو تھپڑ مار رہی تھی پڑواری وہاں سے جا رہا تھا اور سڑک پہ انہوں نے اس کو سسپنٹ کیا یہ موبائل پہ فوٹو پولیس نے نہیں لی بھائی جلا دیکھا رہی ہے کوئی ان کے ساتھ مار لی جیے کوئی گلت گھٹنا ہو تو انہوں نے پولیس کو آ کے اس لیے مارا کہ تم فوٹو کیوں کیوں کہ تم کر رہے ہی کیوں نہیں اب وہ پولیس کرمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں فیلڈ پہ نہیں ہوں میرا کام کیون یہ جو ہنڈرڈ ڈائل ہے اس کو میں دیکھتا ہوں ہیں نیتا کو بھی مار رہی ہیں تو چوٹی تو ایک نے کھیچی نا باقی نے کیا چوٹی کھیچی ٹھیک ربی جی جواب دے سیجے دیکھیں آجے جی میں آپ کو بہت ساری چیزوں کو آپ نے ایک ساتھ ملا دیا ہے میں آپ کی بات سے بلکل بھی سہمت نہیں ہے آپ ایک بات بتائیں ایک ناری کا اپمان ہو رہا ہے اس کی چوٹی کھیچی جا رہی ہے اس کو لاک ماری جا رہی ہے کیا آپ ایک بھارتی سنسکتی اور سربتہ میں رہنے والے لوگ کیا اس کا سمرسن کرتے ہیں کوئی بھی مجھے بتائیں آپ لوگ سمرسن کرتے ہیں میں تو سمرسن کر سمرسن کرتے ہیں میں نے سمرسن مجھے آپ ایک بات بتائیں یہ گھٹنا ہونے کے بعد جب پوری بی جے پی کے نیتا وہاں پہنچ گئے تب ان کے ایک پورو بیدھائیت بدریلہ لیہادہوں نے جس طرح کی بھادشاہ کا اپیوگ ناری کے لیے کیا کلیکٹر کے لیے کیا کیا یہ کسی سبھے سماج میں بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے نہیں ہے نا تو آپ مجھے ایک بات بتائیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کی مہلاؤں کے پرتی اسی طرح کی مان سکتا ہے گندی مان سکتا ہے اور وہ اسی طرح کی بھادشاہ کا اپیوگ کرتے ہیں تو ان کو مہلاؤں کی اگر چھوٹی کھٹ رہے ہیں لاکھ مار رہے ہیں تو ان کو اسی طرح سے سبق سکھانا پڑے گا یہ نہیں ہے نرین جی آپ سے سوال یہ ہے چونکہ مددے سے ہم بھٹک گئے مددہ دیکھیں ہمارا آئی ایس افسروں کو لے کر کے ہے کہ آئی ایس بنا بی جی پی بیوروکریسی کیوں ہوتے جا رہا ہے پورا معاملہ پڑیل صاحب جی کی جیسا کی ڈباز صاحب نے کہا کہ آپ کے سمائے بھی ایسے کئی افسر تھی آجے جی نے بھی کہا کہ یہ افسر تو آپ ہی کے سامنے سمائے میں پلے بڑھے ہیں تو یہ جو پوست لکھی گوپال بھارگف جی نے مول مددے پر آتے ہیں یہ ان کا درد تھا یا پھر دھمکی آگے آنے والے سمائے کے لیے دھمکی تو وہ ایک اور موقع پر دے چکے ٹوٹر میں اپنے کہ جس دن سکتا ہمیں آگا نوکری کرنے لائے چھوڑیں گے نہیں تو یہ کہ پیڑا زیادہ ہے اس وقت اور پیڑا ہے تو کیوں ہے دیکھیں دیپیش جی میں اور ماننی ریوی سکسینہ جی تو ایک پارٹی سے بند ہوگی ہے وہ پارٹی کی لائن پہ ہم لوگ بول رہا ہے لیکن آہ ماننی آہ آجاز جنگ ڈاباز جی اپنے مددے پردیس میں بہت لمبے سمائے تاکہ وہ اکھل بھارتی سیوا کے ادھیکاری رہے ہیں تو نیشت روپ سے اور ساروینک جیوان سے جوڑے رہے ہیں اور بہت پرمانکتہ سے وہ اپنی سروس میں بھی رہے ہیں اور ساروینک چیون میں بھی رہے ہیں اور بلکل 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 آجازی آپ کے پاس آ رہا تھا اور آجازی بھی ہمارے مدد پردیس کے بہت جانے مانے آٹی آئی ایکٹویسٹ ہیں اور بہت سوشل ایکٹویسٹ کے روپ میں پورے مدد پردیس بلکہ بھارت میں پہچار رکھتے ہیں حالانکہ دونوں مطلب دواز صاحب بھی ہمارے مانے آٹیشمنٹ سے رہا ہے اور بہت سوشل اکٹویسٹ ہیں ہمارے مانے آٹیشمنٹ سے رہا ہے میں ہمارے مدد پردیس کے سوشل اکٹویسٹ ہیں میں بھی ان کا سموال کرتا ہوں میں بہت بہت عویندان کرتا ہوں انہوں نے اس بسہ کو اٹھایا جو باسطم میں چنتہ کا بسہ تھا انہوں نے جو بات کہی کہ بھارجنتہ پارٹی کے ساسنکال میں بھی ایسی گھٹنا ہوئی تب سائد یہ ایکشن لے لئے گاہ ہوتے کیونکہ سائد یہ اس کے ساتھ میں ایک بات اور جوڑنے جاتا ہوں یہی کلیکٹر تھیں تب کلیکٹر نہیں رہی تھی لیکن جب اندور مثین جو بھی ایرواہر ڈائیور کا پرسنگ دوے جی نے بتا دیا اسی سمائے انہوں نے کانگریس کے نیتاؤں سے بھی وطمی جی کی ہے یہ بھی ایس پرسنگ ہے تو میں تو بلکہ جو ابھی بات کہہ رہے تھے ہمارے نیتاؤں کی گلت بھاسا کا اپیوگ گلت بھاسا کا اپیوگ نہیں تھا کیونکہ محاورے کا اپیوگ تھا اور اس محاورے کا اپیوگ میں پھر سے یہی پہ کرتا ہوں آپ کے چینل پہ کہ ماننے ایک امال نان جی ایسے ادھکاریوں کو گھوڑ میں بٹھا کے دودھ مت پلائیے برنہ جو دن آپ کو سرکار پڑھ دے گی آپ کے نیتاؤں کار کرتا وہ تھپڑا ماریں گے بہ کیا بات ہے کیا بات ہے نریج جی ایک مہیلا کو دودھ پلانا اور ایک پوریس کو پلانا آپ کیا آپ لوگ آپ کا مانسے کسٹر ہے اور کیا آپ نے ملائی ایتھائی ہے میں تو آپ کو نمن کرتا ہوں آپ کو پنام کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جانت آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے پتا جی کی بہت میں بیٹھ کے دودھ پیا جاتا ہے بہت میں بیٹھ کے دودھ دیا جاتا ہے آپ کو مانوں نہیں ہے اور وہ جو سر میں کیا گیا ہے اور یہ کنبر میں بات کی گئی ہے وہ اچھلیل بات ہے اور اچھلیل کا پروسہ ہے آپ کے ادویلال یادوں نے یہی ہے آپ کی مانسے کسٹر ہے آپ کو ملائی حاصل کی آپ پہلاوں کے مصرح ازمان آنے آپ کو پہل کرتے ہو یہ آپ کا چانچرے کا پہرہ ہے یہی ہے آپ کا چانچرے کا پہرہ آپ کی پہل کرتے ہو اور میں شہدی کرتے ہو اور میں شہدی کرتے ہو کہ میں آپ نے پتی کو پھل کر دکھتے ہو میں یہاں میں آپ کو ہوں گا WORC WORC آپ آپ آف مان کرتے ہو نہیں کوئی آپ مان نہیں ہے آپ کو یہی بات کے بات یہاں میں پہل کرتے ہیں آپ کا مانٹ ٹائم کھر آپ کیجئے آرین جی اپنٹ وہ پہل جی سے تو پوچھ رو انہیں کیا باشرم دیا عدکائیوں کے لیے کیا بات کہی ہے اس پہ بتائیں یہ تو بیششہ کی طرح ہوتے ہیں یہ بھاشا ٹھیک ہے عدکاریوں کے لئے اور دباسا بیٹھے اگر اس کا سمرسن کر رہے ہیں تو میں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں اگر عدکاریوں کے لئے یہ بھاشا کا آپ اپیو کر رہے ہیں تو یہ آتی کھیٹ اور آتی ہی دکھاتی ہے تو کیا دکھاتی ہے کہ آپ لوگ بتا جانے کے بعد اپنا مان سے سنتلند ہو بیٹھے ہو آپ کے کتنے بھی آنے تارے کے سارے ریو مان سے سنتلند ہو بیٹھے ہیں عدکاریوں کے لئے بھی اور دبی جی ہو گیا اب پلیس پلیس نرین جی پلیس نرین جی نرین جی ملتے سے بھٹک ہیں ہم لوگ بھٹک ہیں نرین جی پہلے تو آپ نے بھاشاں ہی بلکل غلط کوٹ کیا جو بدریلال یادب نے کہا تھا میں آپ اس کو دورانہ نہیں چاہوں گا لیکن آپ نے غلط بھاشاں بھٹک ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں مدے سے مت بھٹکی ہے میرا سیدھا سا سوال آپ سے یہ تھا پٹل صاحب کی کیا جو آئی ایس افسر اس وقت کر رہے ہیں وہ پیڑا اس پوسٹ میں جھل کی گوپال بھارگف جی کی سیدھا اس کا جواب دیجے بلکل دیکھیں یہ گھٹنا کرم ہوا اس گھٹنا کرم کے بعد میں جس طرح سے انہیکوں ادھکاری جو کیوں کی میں نہیں سمجھتا کہ سرویس رول بک میں ہونا چاہیے ساروین گروپ سے اترے میدان میں ساروین گروپ سے انہوں نے تو نیتاں کو ڈکیت تک کہہ دیا تو یہ اس طرح کا جو بہبار تھا اکھل بھارتی سیوان کے ادھکاریوں کا یہ انوچت تھا اور اس کے لیے مانیاں بیپس کے نیتا کے ناتے انہوں نے پرشن اٹھایا تو یہی تو عجی جی اور ہم بھی کہہ رہے ہیں سنیے یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پندرہ سال تک افسر آپ کے شاسن میں پلے بڑھے ٹھیک ہے جنہوں نے جمکر چاندی کاٹی جن جوشی دمپتی کا وہ اپرے تک شروع سے ذکر کر رہے ہیں کہ عربوں کے سمپتی کس کے شاسن کال میں ملی اور آج وہ افسر آپ کو برے لگ رہے ہیں دیپیش جی جس جس دمپتی کا آپ نے نام لیا میں نام نہیں لی لینا چاہتا آپ کے آپ کے کماو پوچھیں اگر آپ کو سنگیجے بتائیے ڈونہ ارمین کا نام میری عادت نہیں ہے باقتی کت کسی پہنم باقتی کتیا ہے باقتی کتیا ہے پبلک ڈومین میں ہے نیا دیدی کنوں سسپینٹ کرنے کا کام ہی دی کسی سکار نے کیا تھا سبراہ سنگی چھوٹ کرنے کا کام ہی دی سکار کیا باہت چیزہ پہنے آدموں کو کام کرنے کا کام ہی دی کام کردیا تھا ستکاری کے خلاف پہنے سے عدیقاری تینستور کرنے کی چارتی نکلی ان کو سسپینٹ کرنے کا آدم بہت بڑا کام کردیا آپ تو ان کو ہر بھول بینائی ہے روی جی ایک منٹ آپ کے خلاف پہنے دے چلی میں پٹیل ساٹھ آپ جواب پہ نہیں آ پارے میں جواب دیڑا میں ہم دے رہو نا بہت پہنٹی پہنچی جواب دیئے نا فارجینٹا پارٹی کی سرکار تھی تب بھی ایسے عدیقاریوں کے خلاف بہت سخت کاروائی کی گئی انہیں کون چار پانچ عدیقاریوں کو سیوا سے سسپینڈ کیا گیا تھا ترمینیٹ کیا گیا تھا تینو جوزی کو کیا گیا تھا تینو جوزی کو بگڑا گیا اس کے درمیتے پیسے پر آمد آ گیا وہ تو لوگائک کی ٹیم نے کیا وہ تو ہو گیا آپ بتایا بہت دیر سے وہ شان بیٹھے ڈبا صاحب دیکھئے یہ جو استطیعہ بن رہی ہیں کیا وقت کے ساتھ سرکار کے ساتھ چولہ بدل لیتے ہیں یا ان کی مجبوری ہوتی ہے وہ اپنے حتمے کرتے ہیں یا پھر چونکہ سرکار کا عدیش ہے اسی لئے ماننا اسی لئے جو ندھی نے بھی دیتا تب کانگریس نتاؤں کو آخر دکھاتی تھی آج بی جے پی نتاؤں کو آخر دکھا رہی ہیں یہ ایسے کوئی اور ایگزامپل ہیں چونکہ آپ افسر رہے ہیں کیا مجبوریاں فیس کرتے ہیں افسر بھی مجبوریاں رہتی ہیں یا پھر موجرے میں رہتے ہیں کوئی مجبوری نہیں رہتی جو عدیقاری اپنے comfort کے لیے کام کرتے ہیں وہ نیتاؤں کی ساری سنتے ہیں اور نیتاؤں کی لائن میں چلتے ہیں اور نیتاؤں کی لائن میں چل کے نمبر کامانے کے چکر میں رہتے ہیں اور پوری پرساسلنک ویبستہ کو دوبو رہی ہیں ایسے عدیقاری چاہے وہ آئی ایس کا ہے آئی پیس کا ہے آئی ایف ایس کا ہے جو بھی ادھکاری اور آج کی تاریخ میں مزورٹی ایسی ہو گئی پہلے ایک کا دکھا ہوتے تھے پوسٹ 2000 میں 2000 کو ایک وارٹر شیڈ ایر مانتا ہوں اس کے بعد سے بہت تیجی سے گرابت آئی ہے پرساسنک ادھکاریوں میں ورستم سے شروع ہو جائیے آپ اور نیچے تک آپ آجیے کلیکٹر کے نیچے تو بات ہی نہیں کر رہے اس کے نیچے تو بھر کہانی کیا ہے جو کلیکٹر کا لیول یہ ہو گیا ہے اور اسی لیے جو ہے نیتا لوگ کلیکٹر اتنے وہ ہو گئے مل گئے ہیں آپس میں ادھکاری اور نیتا مل کے اس پردیش کو لوٹ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوٹ رہے ہیں جس کو ابھی جو آپ بات کر رہے تھے جیسے آپ کے نیتا پرتیپکس نے ایک ایک سوال اٹھایا میرے پاس آٹھ ادھکاریوں کی سیڑھی ہے ہنی ٹریپ کی میں تو کہتا ہوں ان کو تتکال ان کو سامنے لانا چاہیے کم سے کم ادھکاری ایکسپوز ہوں یہ صرف سیکس سکینڈل نہیں ہے یہ اس پردیش کے سنسادنوں کے ساتھ بلاتکار ہے بلکل لوٹ ہے اس پردیش کے سنسادنوں کی ایسے ادھکاریوں کو تتکال ایکسپوز کرنا چاہیے اور اگر بھارگاو جی ایسا نہ کر کے صرف صرف پرچار کے لیے وہ کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی غلط ہے لیکن مجھے بتائی ڈباس صاحب یہ تو کانگریس سرکار کے جو یا آپ کی سرکار کے جو نمائندے افسر ہیں ان کو بھی پتا ہے سب نام اور سیڈیاں بھی وہ کیوں نہیں کر رہے ہو جاگا میں آپ سے نویدن کر دوں کہ یہ اپوزیشن کا اگر سرکار سکار کو تو ہی برت رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اتنا اچھا کام نہیں ہو رہا اس میں کیونکہ ایک کروڑ کے ادھکاری کا نام کیوں نہیں آیا سیٹ میں میں پوچھتا ہوں سوال یہاں پوچھتا ہوں پھر پوچھوں گا اور میں نہیں پوچھوں گا تو اجی جیسے ایکٹیویسٹ پوچھیں گے یہ پوچھیں گے جب کوٹ میں مسئلہ آئے گا تو سوال یہ ہے اگر سرکار کو تاہی برت رہی ہے تو یہ اپوزیشن کی ڈیوٹی ہے یا ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ سرکار کو فورس کریں کہ انہیں ادھکاریوں کے نام سام لائیے آپ سامنے کیوں نہیں لا رہے اگر نہیں لا رہے تو کہیں نا کہیں مجھے تو دونوں پارٹیوں کی ملی بھکت لگتی ہے روی جی سیدھا آروپ ہے کہ بھائی یہ اتنا پھوک پھوک کے ہنی ٹرپ کانڈ میں کیوں قدم رکھری سرکار ایک ایرہ آٹھ افسر ہیں وہ نام نہیں ایشو کر رہے ہیں آپ کے پاس تو جکھیرہ ملا گیا آپ کے افسروں کو جانش ٹیم کو وہاں سے کوئی نام نہیں آ رہا جب تک لیکھ ہونے تے ہوئے پھر وہ پورا جیتو سونی کا سامراج ڈھا دیا اب پھر معاملے میں چپی ہو گئی دیکھئے دیپیش میں آپ کو ایک بات کینا چاہتا ہوں ڈاباس صاحب کی اس باسطے میں پوری طرح سہمت ہوں ہم 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 کہ اگر سرکار کچھ کوتا ہی بھرت رہی ہے اور آدھرنیے ماننیے سماننیے گوپال بھارگاو صاحب کے کسی مطر کے پاس وہ آٹھ سیڈی ہیں اور انہوں نے دیکھی ہیں تو ان کو انہوں نے ایڈنٹی فائی بھی کر لی ہوں گے یہ کون ادھکاری ہیں تو ان کو فون کرنے کی بجائے ان کو بلیک میل کرنے کی بجائے سامنے لے آئیے نا آپ کا تو کرتا ہے آپ تو وپخش کے نیتا ہیں اور آپ کی تو ذمہ داری ہے سمدھانک ذمہ داری ہے کہ سرکار میں اگر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ادھکاری بیٹھے ہوئے ہیں اور آج بھی سن تو لیدے اور اگر وہ آج بھی جو ہے دار پدوں پہ بیٹھے ہیں آج بھی وہ ہنی ٹریپنگ کروا رہے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے تو کروڑوں اربوں روپیہ جو انہوں نے ہنی ٹریپ کے مادھیم سے لوگوں کو باٹا ہے اور اپنے ککرموں کو چھپانے کے لیے ان کو دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ پبلک منی ہے بھائی اس پبلک منی کی لوٹ ہوئی ہے اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے راج میں ہوئی ہے پندرہ سال تک یہی کھیل چلا ہے ادھکاریوں نے ادھکاریوں نے سب نے مل مل کے جن جن جو ہنی ٹریپ میں مائلہ ہیں وہ سب بھارتیہ جنتہ پارٹی سے جڑی ہوئی مائلہ ہیں ان کے بھی نام آئے ہیں ان کے جو نیتا ہیں ان کے بھی نام آئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارا کھیل کیول اور کیول لوگوں کو بلے پیلنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے واسطوں میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی نیت ہی نہیں ہے کہ ان کو آگے آگے ایک سکتے ہیں یہ تو لیا ہو نا بھائی اگر آپ کو معلوم ہے لائیے نا حضور عالی آپ کا تو کام ہے جنتہ نے آپ کو یہ کرتا ہی دیا ہے آپ کو یہ ذمہ داری دیئے ارے بھائی ہے تو ٹھیک ہے نا لیا ہو نا آپ کے اے آپ کے عدیتاری ہے پدازکاری ہے مانٹری ہے سنتری ہے آپ کا سندھان مانٹری ہے شایدہ آرے آپ کے سندھان مانٹری ہی ہیں ٹھیک ہے ربی جی آپ کے دفتر میں بیٹھ کے وہ محلہ ہیں یہ کام ہے ربی جی میں کہہ رہا ہوں پکڑی ہے نا ایسے لوگوں کو پھر جاتے پھائی ہے نا مجاگر آپ کیجئے ایسے جی دیکھئے ایسا ہے کہ ادھرنی سکسینا جی مانتے ہیں کہ گوپال بھرگا جی نے سیڈی دبائی ہے مجمدر سرکار کی سائی ٹی راجیندر کمار ای ڈی جی ہیں ان کو آدھر دیا ہے کہ بھرگا جی سے جبت کریں دیکھئے اپراد میں جو جانکاری اپرادی کے پاس ہے وہ مہتپونڈ ہوتی ہے پولیس اس کو انٹرگیشن پھ لیتی ہے اور پولیس اس کے علاوہ ہر اس وقتی سا پکشا کرتی ہے قانونن جس کے پاس اپراد کی جانکاری ہو تو بھرگا جی اس کے دائرے میں آتا ہے بھرگا جی کو نوٹی دیجئے لیکن ایک مہتپونڈ چیز یہ ہے کہ مدبدیش ہائی کورٹ نے کملنا سرکار کو ایک معاملے میں فٹکار لگائی اور آدیش دیا دس دن کے اندر ہنی منی کانڈ کے جتنی بھی جانکاری پیسے کی لیندین کی ہے آپ آئیکر ویبھاگ کو دے دیجئے تو کملنا سرکار آئیکر ویبھاگ کو کیوں جانکاری نہیں دے رہی تھی اور پھر کوٹ نے فٹکار لگائی اور اب دے رہی ہے تو اب نرین شیوازی پٹیل آدھرنی بھاچپا پروکتہ جی سے میرا انرود ہے کہ بہت تو آپ کے کھیمے میں آگئی ہے آئیکر ویبھاگ آپ کا ہے اب آئیکر ویبھاگ جو نوٹس جاری کرے گا پوستہ اچھ کے لیے سارجنی کروا دیجئے کیونکہ میرا حسابان نے آدھی جانکاری کانگریس کے پاس ہے آدھی بھاچپا کے پاس ہے جنتہ یہ چاہتی ہے کہ نوٹ کے دو ٹکڑے الگ الگ ہیں ان کو ملا دیا جائے دونوں سارجنی کریے اچھا لگے گا جنتہوں کو فائدہ ہوگا آجر جی اسی سے جوڑا سوال ٹاپک سے جڑائی ہوا کہ جو گوپال بھارگف جی نے پوسٹ لکھی ہے واقعی درد ہے بی جے پی کا یعنی واقعی کیا اس طریقے سے افسر حاوی ہو گئے ہیں بی جے پی کی اوپر کیا کسی کے اشارے پر ہوئے میں سیدھا آپ سے پوچھ رہا ہوں یا پھر کوئی کھنے سے افسروں کی جو اتنی بڑی پوسٹ لکھنی پڑی گوپال بھارگف جی کو اور یا پھر کوئی دھمکی بھرا انداز ہے کہ ٹھیک ہے وقت ہمارا بھی بدلے گا دیکھیں ایسا ہے کہ جب سے یہ سرکار بنی ہے تو بھاچپا کوئی امید ہے کہ اب تو انگور کھٹے والی کہاوت ہو گئی ان کو شروع سے ہی امید تھے کہ یہ سرکار زیادہ دین نہیں چلے گی اب دلی سے بھی کوئی ان کو مدد ملی نہیں سرکار چل رہی ہے تو بھارگف جی نے جو پوسٹ کیا ہے میں تو ان سے یہ کہوں گا کہ جس طرح شاہن باگ میں دھرنا چل رہا ہے اسی طرح بھارگف جی بھی ایک دھرنا ایوجت کریں اور آٹھ سی ڈی کا پورا سردینی طور پر اس کو سرکار کو سوپ دیں کیونکہ اپراد کی جانکری بھارگف جی کی بھومی کا زیادہ امپورٹنٹ ہے مدد وزش میں جو چناب ہوئے اس میں فورٹی پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے جو ووٹ ملا ہے شیئرنگ وہ بھاچپا کا ہے اور کانگریس کا فورٹی ہے تو بھاچپا کو زیادہ فورٹ ملا ہے ہم نے ہم نے دو سو انتیس جو ہے ہم نے ایک اینڈیٹ نہیں اتارا اماتر چار ہزار تین سو بیس ووٹ کا فرق ہے چلیے میں کہتا ہوں میں آپ کی بات مان رہا ہوں ہمارا ہی میرا کہنا ہے ہمارا کہنا ہے کہ چلیے برابن ملے کم ملے لیکن نیتا پرتبک جو ہے وہ ایک سو آٹھ ودھائی کا پردریت کو کرتا ہے ایک سو آٹھ ودھائی کے نیتا جی مدبردیش کو کہیں نہ کہیں سے مدبردیش کی اس جنتہ کو پرتبک کرتے ہیں جنہوں نے بھاچپا کو مد دیا ہے لوگتردیش میں اس کا بھی مدبردیش ان کی پومی کا بہت جمع دار ہے اور پندرہ سال وہ مندری رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے پاس جانکاری بہت آثنٹک ہے وہ جانتے ہیں ورش نیتا ہیں تو ان کو اس جانکاری کو لے کے یا تو ایسائیٹی کو دینا چاہیے یا تو ایسائیٹی کو ان سے جانکاری لینی چاہیے کیونکہ یہ بات ہم بھول رہے ہیں کہ کملنا سرکار نے جب یہ ہانی منی کے جو ویڈیو لیک ہوئے تھے اس پہ انہوں نے انکواری ڈیکلیئر کری تھی یہ انکواری کملنا سرکار نے گوشت کری تھی کہ کس ادھیکاری سے کس اس طرح پر یہ ویڈیو لوگ سوامی کے پاس گیا ہے پیپر گیا ہے ہمارا یہ ماننا ہے اچھا لوگ سوامی پیپر نے بھی اندور کی ٹرائل کورٹ میں شرود پتر دیکھ کے مدوش کے برشت ادھیکاریوں کا نام دیا ہے کہ جن کے ویڈیو اس میں ہیں اور جنہوں نے لیک کیا ہے کملنا سرکار نے اس کے بعد اے ڈی جی اندور کو ہٹائے بھی گیا ہمارا یہ کہنا ہے کہ سرکار اس لیک کرنے والے کو بھی پکڑے کہ کیا اس نے نیتر پتپک جی کو بھیجے کہیں نہ کہیں یہ کانگریس سرکار کے لیے چنتہ کا وشہ ہے کہ آڈیو ویڈیو لیک کیسے ہوا آئی اجیے جی مجھے آپ بتا رہے کیونکہ آپ تو کانون کے جاتا بھی ہیں کیا اپراد چھپانا بھی اپراد نہیں ہے بلکل اپراد ہے ہمارا کہنا ہے تو آج اگر جب انہوں نے پوسٹ لکھ کے اس بات کو سویکار کیا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں اور کہا ہے کہ میرے پاس آٹھ سیڈی ہے جو کی ادھیکاریوں کی ہے انہوں نے دیکھئے 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 میں یہیں تو کہہ رہا ہوں تو آپ اگر اپراد کو چھپا رہے ہیں آپ بپکش کے نیتا ہیں تو آپ کی تو تحصے داری ہیں اگر آپ اپراد ہی اپراد ہی کو اگر چھپا رہے ہیں اس کو اگر شیلٹہ دے رہے ہیں تو آپ کے اپراد ہی اپراد ہی ایک بندہ ہے میرے پہنے ہو آ رہا ہے جس پرپیکش میں گوپال بھارگم جی نے بات کہی ہے ہم اس کو دوسر پرپیکش میں بھی دیکھیں چونکہ وہ ان حدکاریوں پر آہ دباؤ بنانا چاہتے ہیں آہ دباؤ بنانا چاہتے ہیں آہ دباؤ بنانا چاہتے ہیں ربی جی میٹ کرنا درئی جی ربی جی مت دارائیے automat کو کیا آپ کی آبائے بچیکنادوں نے بلند پہ اللہ رہے ہیں ربی جی جواب نہیں دے پاتے ہیں آپ کیوں سے بول ن ficou نہ کئی دواب بنانا چاہتا ہا ہے نہ کچھ کرنا چاہتا ہے ہمارے کے باتے ہیں کہ انہوں نے نیتا سمجھو کو انہوں نے تکاہت کا تو وہ یہ پتانا چاہتے تھے کہ نہیں آپ کے بیچ میں جن آئیا جو دے پروس ہوئے گھومنا چاہتے ہیں ان کے بیچ میں ایسے لوگ بھی ہیں تو انہوں نے تو ان کو ویسیاں کے دیا انہوں نے تو ان کو ویسیاں کے دیا وہ تو بھائی ارے بھائیہ نریندر بھائیہ یہ تو کریہ کی پرتکریہ ہے every action is having their reaction یہ تو نیوٹن کا لاہ ہے بھائی یہ جب آپ نے کہا کہ آپ تو ویسیاں کی طرح کپڑے بدلتے ہو تو انہوں نے کہہ دیا آپ تو ڈاکو ہو ٹھیک ہے تو یہ روی جی جو میں بتاؤں آپ کو جو راجگرڑ میں ہوا تھا وہ یہی تھا کہ پہلے بھیڑ پر برسی کلیکٹر اور ڈپٹی کلیکٹر تمہچے مارے اس کے بعد وہ بھیڑ کا reaction تھا اجرے جی کچھ کہنا چاہتا ہوں سکسینہ جی جب یہ جانتے ہیں کہ اپراد کا ثبوت گوپال بھرگف جی کے پاس ہے اور اس پوسٹ کو اٹھالیت گھنٹے ہو گئے تو کملنا سرکار نے ابھی تک ان کی پولس نے بھرگف دی پر کاروائی کیوں نہیں کری ان سے ثبوت کیوں نہیں جھٹا ہے سرکار کاروائی کرے یہ ایس آئی ٹی کا کام ہے کملنا سرکار کی ایس آئی ٹی اس میں کام کر رہی ہے اور ہائی کیوں کی لگرانی میں کام کر رہی ہے اجی بھائی آپ کو سب معلوم ہے آپ کملنا کی کا نام نہ لیں میں ایک بات آپ کو اور بولنا چاہتا ہوں میں ان کا نام کیوں لے رہا ہوں اب آگے سن لیں چالان میں لکھا تھا کہ ایک کروڑ روپے ایک آئی ایس نے دیئے وہ آئی ایس ابھی دعویس مکہ منتری جی کے ساتھ تھا یہ بات آپ آج اس پترکہ ٹی وی پہ ریکارڈ پہ لے لیجئے کہ جس چالان میں آپ کے پولس کا چالان تھا آپ کے پولس کے چالان میں ہماری پولس نہیں ہے دیکھیں سرکار تو کملنا دیکھیں سرکار کچن کی پولس ہے کانگریس پارٹی کی سرکار کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی اور میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو معلوم ہے کہ دعویس میں وعدی کاری چالان تو آپ کی یہ ذمہ داری کیوں نہیں لیتے آپ رکیت ہو سری یہ نا اس کا نام آپ رکیت ہو سری حضوری اس کا نام ڈالی کی ہے آپ تو روپس لکھتے ہیں میں آپ کو کمل اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سینئر لیڈر ہیں آپ کی سرکار ہیں آپ کے سرکار نے چالان میں میرے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے کہ جو ایک کروڑ روپے دینے والا ڈاوز گیا ہے تھا مکہنٹری کے ساتھ اس کا نام اجاغر کر دیجئے سمیں آنے دیجئے آج انہیں نے گوپال اگر دیپیر تک کی ہے آپ کو سرشل ایکٹیویسٹ ہے ہم تو پرینے جانے مانے آپ اور اس کاروں سے آپ کا سممانت کیا جاتی ہے ہم تو اس کا نام ہموں نے سممان دینے میں آپ کی بات کا آدیش کا پالن کروں گا جس دن دیپیر جی اس پہ ڈیپیٹ رکھتے ہیں کہ ہنی منی کانڈ کا وہ آئی سکر ہے آج تو بھارو جی پہ نہیں نہیں آج بھارو جی پہ ریلےٹیٹ ریلےٹ ٹو ہنی ہنی منی اچھا ایک بل ریلےٹیٹ ٹو ہنی منی جس دن آج جی کھلا کریں گے جان دو آج پہ کہیں دو آج تو بتائی دو آج تو میں یہ بول رہا ہوں نہیں نہیں آج ایکسکلوزیو خبار ہی تو ہوئی جائے گی آپ بچند دو آرے آپ نے بچند دے رہے ہیں آپ کو سی ایم بیل کو بچند دے رہے ہیں کیا کریں گے کہ اگر اگر آپ نے یہ صد کر دیا کہ جو بیکتری ڈاوز گیا تھا اس نے ایک کروڑ پیار دیا تھا دیکھیں آپ کو پولیس ہے آپ کو چلان میں لکھا ہوا ہے آرے بھروں میں بات یہ گوڑی گوڑی بھی چلے گا گوڑی گوڑی نہیں کھلے گا نہیں بیرا یہ کیا ہے آپ کے پولیس نے چلان میں لکھا ہوا ہے ایک طرح آپ آروب لگاتے ہیں اور پھر بھاگتے ہیں آپ کے چلان میں لکھا ہوا ہے آرے بھائی آپ کے نام معلوم ہے نا آپ کو پجاگر کرو بھائی وہ تو داوز ہویا ہے میری بات سلیئے آپ کے پولیس میں آپ کے پولیس کا سمتہ کھلے آپ لوگوں پر دباؤ بناتے ہو اور ان دباؤ بنانے کے بعد ان ادھکاریوں کو فون کر کے بولتے ہو دیکھو بھائی آج میں نے تم کو بچا لیا کل تمہارا نمبر لگا دوں گا ربی سکسینہ نے تو بہت بولا کہ تمہارا نام بول دوں پر میں آج چھپا کے آیا ہوں تمہارا نام چاہو تو پتر کا ٹی وی دیکھ لینا یہ کام مت کیجئے یہ کام مت کیجئے یہ کام مت کیجئے سکسینہ نے آپ کے چیلان میں نکھا ہوا آپ کے ساسد آپ بولو آپ نے کیا مکھمنٹری کی بتا دیجئے آپ کو بھائی کیے آپ کو بھائی کیے آپ کی پولیس کا چلانگ بولا چلانگ میں ہیں آپ نے چلانگ میں آپ نے ہمت نہیں ہے آپ رنگیلہ ایوزوں کا نام لے سکو آپ نے ہمت کی کاروائی کرو پی سی مینہ پہ اروپ لگا انہوں نے حسنک اس کو سسپینٹ نہیں کیا کیا کارنگی آپ دوسرے پہ کاروائی کرو پی سی مینہ پہ ہے اس کا نام آگیا آپ کی کاروائی کریں ہم دوڑی کاروائی کریں کاروائی پلچھے لے گی کاروائی پلچھے لے گی اس کو سیدہ دے گا ہم کیا کریں گے لیکن ایک کائر اور کمجور سرکات پی سی مینہ جو سا بیکٹی کا ویڈیو آیا یہ کام نہیں چلے گا آپ پی سی مینہ کو سنڈکشن لے گا بائلہ شوشن کرنے والے کو کانگریس کے اندر کیوں نہیں نیتکتا کر یہ غلط بات ہے آپ کا منتری کمیشن پتل مینہ کو دھکتے مارتا ہے ریو میں آپ کے ایڈکشن مینہ آپ کی ایڈکشن مینہ کی سج temperature کھانوی آپ LP جو سجدہ مینہ پڑھا کرو آپ مینہ کے نام نہیں چلی ٹھیک ہے سممسوں سمیں مینہ پہ تک تسی ملہ پہ کیا ہوا میں نام حجر کرتا ہوا ہم پہ پہم پہ پر نام مجاہد کرو نام مجاہد کرو نام کرو 16 سرکار محلیان شوکھن کیا پلیابی رابو جی سفسرہ جی مینہ پھر بچار II پلیابی پی re 가지고 نرین بھائیہ نرین بھائیہ میں یہ کہہ رہا ہوں ربی جی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ تو عزے جی تو کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں پھر آپ ان پر ہی آروپ کرنے لگے بہت دنبی بھائی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاماند آپ نے نام سنا ہے جاماند جی کا جاماند جی نے حنوان جی کو ان کی طاقت کا انفاو کرایا چت جا کے انہوں نے لنکا کو پار کیا تو کون جاماند ہیں آپ تو میں جاماند ہوں اور یہ حنوان ہے تو حنوان جی کو ان کی ان کی اچھا لنکا دنگی ہے آپ کو آپ کو سمجھ 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 اور کیا ہے اجے کیا ہے حنوان ہیں اور ہمارے حنوان یہیں کہ نہیں ہے یہ حنوان جو ہیں پورے مد قدش کے ہیں پورے ہندوستان میں ان کو جانا جاتا ہے تو میں ان کو حنوان کو جاماند کی بھومی کا نباتے ہوئے ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حنوان جی آپ میں طاقت ہے آپ بتا سکتے ہو آپ چھپاؤ مطی آپ جاؤ لنکا میں کانگریس سرکار کچھ نہیں کرے لنکا کھا ہے سرکار یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے یہ کون کرے گا سر ہم نے تو جہاں سی جنسی بنا دی بنا دی بیٹھی ہے وہ آت پر آتی ہے اور ہائی کوٹ کی نگرانی میں اس کی جہاں چھو رہی ہے چالان پٹ اپ ہو چکا ہے چالان بسارے نام آ چکے ہیں دباس آپ کے کلاسٹی میں جی میں نے آج کیول چالان جو پولس نے جمع کیا ہے میں نے اس میں لیکھی تے کیس کا نام لی کی ایک ایس نے ایک کروٹ دیا میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس ایس کو آپ کے چالان میں سسپنڈ کرو تیرا چالان نہیں ہے وہ پولس کا چالان ہے ہماری سرکار کیا دباب ڈان لے لگے کیا ہماری سرکار ہے کیا ہماری مکماندری نواز پہ مکماندری نواز پہ ہنی مانی جو کیا سمجھ 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 جس کے چالان میں ایک نیوز پیپر کے مالک کا نام آیا وہ سی ایم ہاؤس میں رات کونوں بجے ملنے سی ایم سے گیا اب اس کا تو نام آپ کو بھی پتا ہے تو اس کی بھی سی ٹی اوجاگر کر دو نا اس کا نام پیپر چلی سمجھ 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 آپ انمان ہو روی جی حالانکہ ہم نہیں چاہ رہے تھے چرچہ ہو رو خورٹ نے کہا ڈھوروروÜ سرکار تیار نہیں کی car روhaul بی جے پی کے اگنسٹ ہو گئی ہے یا ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ وپکش کے اگنسٹ ہو جاتی ہے اس لبی وہ تھوڑا سنچے پی اور جو اگبہ پھر کیا آپ مان کریں گے کہ راجگاڑ کلیکٹر پر کاروائی ہونی چاہیے کیا اس سے آپ سنتوشت کر پائیں گے اپنے ترکوں سے کامل ناج جی کو میرا ایسا ماننا ہے کہ جو ادھکاریوں کی لبی ہے خاص طور سے آئی ایس لبی یہ ہمیشہ سرکار کے ساتھ چلتی ہے جس پارٹے کی سرکار ہے اس طرف ہو گئے ابھی تک یہی ادھکاری سب بی جے پی کے گیت گاتے تھے اور رات اور رات جیسے سرکار بدلی یہ سب پہنگ رہے تھے تو ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ افیسر اس ٹو بی نیوٹرل گومنٹ کسی کی بھی ہو یہ پارٹیاں یہ سرکار یہ بڑی ٹیمپرری چیز ہے یہ پردیش پرماننٹ ہے یہ دیش پرماننٹ ہے ایسے ادھکاری جو اپنے لوگ لالچ میں اس دیش پردیش کو لٹوا رہے ہیں وہ گور اپراد کر رہے ہیں اور ان پہ سب پہ کاروائی ہونی چاہیے ان سب کو دندت کیا جانا چاہیے نہ کہ ان کو پوٹیکشن دی جائے نہ کہ ان کو پرموٹ کیا جائے نہ ان کو آنر دیا جائے ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن دربھاگے کیا یہ سفسر جو پردے کے پیچھے سراج نتی کرتے تھے اب کھل کر سامنے آگئے ہیں اور یہ بہت غلط پرمپراہ ہے کسی بھی اچھے راج کے وکاس کے لیے عجائے جی آپ کا بہت شکریہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے وہ آپ جاری رکھیں گے وہ نام آئے گا تم پھر ڈیبیٹ رکھیں گے اسی وقت دیبیٹ رکھیں گے روی جی کو ہی بلائیں گے اس ڈیبیٹ میں روی جی آپ کا بہت بہت شکریہ دباس صاحب آپ نے وقت نکالا آپ کا بہت بہت شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ جو محیم آپ نے چھیڑی ہے جو غلط کر رہے ہیں افسر جو پرمپراہ کے خلاف جا کر کے افسر کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ کو محیم جاری رکھنی چاہیے تب ہی ایک صحیح طریقے سے پردیش چل پائے گا نرین جی آپ کا شکریہ اور گپال بھارگف جی پوسٹ ضرور کر رہے ہیں لیکن اس پوسٹ پر پارٹی کے نیتاؤں کا سمرتنی انہیں نہیں مل پا رہا ہے بہرحال آپ کا بھی شکریہ ہے تو کل ملا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جو افسر آنکھ کی تارے ہوا کرتے تھے بی جے پی کے سرکار میں آج وہ آنکھوں میں کانٹا بن کر چھب رہے ہیں اور آئی ایس افسر جیسا کہ ڈواس صاحب نے بھی کہہ دیا کہ کسی کی سگی وہ لابی ہوتی نہیں ہے جب جس کی سرکار رہتی ہے تب اس کے ساتھ سر ملانے لگتی ہے اور یہی درد ہے شاید گپال بھارگف کا جو اس پوسٹ کے ذریعے چھلکا ہے لیکن جب آپ تو ان کو بھی دینا چاہیے کہ آخر کار جب آپ کے شاسنکال میں یہ پوری لابی یا افسر پھلے پھولے پھر اب آپ دوشکس کو دے رہے ہیں آج مددے کی بات میں اتنا ہی ہے آپ دیکھتے رہے پتری کا ٹی وی اوسکار